صحیح مفلو شاہ صاحب نے صحیح کہا کچھ بولیے بکری دو سال ہوا تو بہلے ہوتی ہے گائے جانور کو زبا کرے تو وہ مرد ہوتا ہے زبا کی عمر کوئی نہیں ہے جانور کی زبا کی کوئی عمر نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زبا فلا عمر میں کرو زبا کی کوئی عمر نہیں ہے جانور آپ کون دیکھیں مذکر مادہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کو معلوم نہیں ہے خیر تو کیا عرض کرتا تھا بھول گیا پھل گیا میں یہ ایک بات سمجھانے کے لئے سوال کر رہا ہوں آپ وہ بات سمجھ نہیں رہیں انسانوں میں مہواری آتی ہے تو اس مہواری والی عورت کو بالک کہا جاتا ہے جانوروں کا کیا حال ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں تو خیر آپ راسخ شاہ صاحب سے میں نے کھل کے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح انسانوں میں عورت حائزہ ہوتی ہے عورت کو حائز آتا ہے منسس آتے ہیں تو اس عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے بالک سمجھا جاتا ہے اس طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے یاد رکھیں جانوروں کو حائز نہیں آتا یہ بات کہنے کے لئے میں نے اتنا گراؤنڈ بنائے شاید یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے لیکن شاید نہیں بھی کیا ہے باہر کیف جانوروں کو حائز نہیں آتا یہ اللہ کی خدرت کاملہ ہے حکمت بالغہ ہے اگر بلی کو حائز آنے لگے راسخ شاہ صاحب کی بستر پر بازو آگے سو رہی ہے بلی کتنے لوگ ہیں بلی کو سینے سے لگا کے سو جاتے ہیں وہ سو جاتی ہے بستر پر انسان اگر اسے حائز آنے لگے تو پورا بستر خراب اور گھر میں پھرنے والے جانور ہیں بلی ہے اور کیا ہے بکری ہے گائے ہیں اگر ان کو یہ گھر میں ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں اور ساتھ گندگی خراب مرغی کو اگر حائز آنے لگے سب کہاں سے وہاں تک سب تو اللہ تبارک اور پرند یہ اڑنے والے ہیں اگر اڑتے دوران ان کو حائز آ جائے اور نیچے سے عبدالوحاب صاحب جا رہے ہیں اوپر سے تو یاد رکھیں کہ جانوروں کو حائز نہیں آتا یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ بولنے کے لئے میں نے اتنی بات ایسی اگر دیلیکٹ سوال کرتے تھے جانوروں کو حائز آ انسانوں کو آتا ہے جانوروں کو آتا ہے کیا نہیں آتا ہے کیا آپ کچھ بھی جواب دے دیں گے خیر تو عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کو جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے تو کیا عرض کر رہا تھا یتیم جانوروں میں یتیم کب ہوتا ہے جب ماں مر جائے جانور ابھی چھوٹا ہو بڑا نہ ہو تو جانور کے بالی ہونے کی علامت نہیں ہے حائز جانور کو حائز ہی نہیں آتا وہ کتنا بھی عمر کا ہو جائے کبھا ہے کبھا آپ سمجھتے ہیں کبھا اس کی عمر کتنی ہوتی ہے سو سال سے زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے لہذا آپ نے دیکھا کبھے مرے ہوئے آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گے محققین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حیات الحیوان وغیرہ کتابیں پڑھئے اس میں باخدہ لکھا ہے کہ کبھے کی عمر جو ہے ایک سو سال سے زیادہ ہوتی ہے سامپ کی عمر کئی ہزار سال ہوتی ہے تین ہزار سال کئی ہزار سال سامپوں کی عمر تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرت تو جانور یتین کب ہوتا ہے ماں مر جائے تو جانور میں نصب جو چلتا ہے ماں سے چلتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا جانور میں نصب جو ہے باپ سے نہیں انسانوں میں نصب جو چلتا ہے باپ سے چلتا ہے کہ راسخ شاہ صاحب اگر شیخ ہیں تو ان کا بچہ بھی شیخ ہوگا وہ اگر سید ہیں تو ان کا بچہ بھی سید ہوگا وہ اگر پتھان ہیں تو ان کا بچہ بھی خان ہوگا وہ اگر مغل ہیں تو ان کا بچہ بھی بیگ ہوگا بات سمجھ میں آرہی ان کی ذات جو ہے وہ ماں کی ذات سے بچے کی ذات کا وابستہ نہیں ہوتی باپ سے ہوتا ہے ماں کچھ بھی ہو ماں سیدانی ہو باپ اگر مغل ہے تو بچہ جو ہے مغل ہوگا بچی جو ہے مغلانی ہوگی سمجھ میں آرہی بات تو مال جو ہے تم جو خرچ کرو اس کے پہلے حقدار کون ہے اس کے بعد خرابتدار اس کے بعد یتیم لوگ یتیم کی جمع یتامہ والمساکین اور مسکین مسکین لوگ مسکین لوگ مسکین وہ جس کے پاس اس وقت کے کھانے کا بھی پیسہ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس وہ کیا ہے کتنا بڑا کرم ہے اللہ نے مسکین نہیں بنایا بات سمجھ میں آرہی اللہ نے دیا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آر سے کر رہا تھا والیتامہ والمساکین یتیم جانوروں میں کون ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے جانور چھوٹا رہے کم عمر رہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ یتیم جو ہے یتیم جائز بچہ یتیم ہوگا ولد الزنا جو ہوتا ہے وہ یتیم نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں حرامی بچہ یعنی ایک آدمی نے ایک غیر عورت سے نامحرم عورت سے ناجائز کام کیا اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی اب یہ بچہ اور بچی حرامی بچہ کہلاتے ہیں ناجائز بچہ کہلاتے ہیں ولد الزنا کہلاتے ہیں یہ اپنے ناجائز باپ کے مرنے پر یہ یتیم نہیں ہوں گے فخیر کسے کہتے ہیں فخیر وہ ہے جو زکاة ادا نہیں کر سکتا جو فطرہ ادا نہیں کر سکتا جس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے فطرہ واجب نہیں ہے جس کے اوپر خربانی نہیں ہے جس سے اللہ نے خربانی دینے کا حکم نہیں دیا جو خربانی دینے کے خابل نہیں ہے جو زکاة دینے کے خابل نہیں ہے اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ خربانی کرے زکاة دے فطرہ ادا کرے اسے کہتے ہیں فخیر مگر اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اتنا نہیں ہوتا اب میں گہرائی میں نہیں جاتا زکاة کا نساب اس کے پاس نہیں ہوتا وہ زکاة دینے کا اہل نہیں ہوتا خابل نہیں ہوتا زکاة دینے کے فطرہ دینے کے اور کیا ہے خربانی دینے کے اگر وہ بھی فخیر زکاة دینے لگے تو زکاة لے کھو فخیر اگر فطرہ دینے لگے فقیر اگر خربانی دے تو خربانی کا گوشت کی فخرا میں کہاں تقسیم کیا جائے گا تو خیر بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ فقیر وہ ہے جس پر زکاة فرض نہیں ہے جو زکاة لے تو سکتا ہے زکاة دے نہیں سکتا فقیر وہ ہے جو فطرہ دینے کے خابل اسے اللہ نے فطرہ دینے کو نہیں کہا شریعت میں فقیر وہ ہے جو زکاة نہیں دیتا فطرہ نہیں دیتا اور کیا نہیں دیتا خربانی دیتا وغیرہ وغیرہ تو یہ ہے فقیر کی definition مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے دانا بھی نہ ہو اس دن کا گزران کرنے کے لیے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں وہ مسکین ہے مسکین تو فقیر سے بھی گیا گزرا ہے سمجھ رہے ہیں وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ تو یتیم کسے کہہ رہا تھا جائز ماں باپ کا بچہ ہے ماں باپ کا نکاح ہوا ہے اس سے بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی ابھی نابالغ ہے بچہ یا بچی باپ مر گیا تو یہ بچہ یا بچی کیا ہیں یتیم ہیں لیکن ناجائز اولاد ہو گئی ہوتی ہے نا خوٹ پاسوں پر فیک دی جاتی ہے بات سمجھ میں آئے ہیں ناجائز اولاد بغیر نکاح کے ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملا اس سے اولاد ہوئی بات سمجھ میں آئے ہیں تو یہ ناجائز اولاد جو ہے اگر اس کا ناجائز باپ جس نے بغیر نکاح کے اسے جنم دیا تھا وہ مر جائے تو یہ ناجائز بچہ حالت نابالغی میں یتیم نہیں کہلائے گا یہ سب باتیں معلوم تھیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا لیکن معلوم نہیں اب آپ کو معلوم ہوگا تو اس کے بعد نئی نئی باتیں معلوم ہوں گی تو ان باتوں کی خدر بھی ہوگی خیر بندگانے خدا عرض کر رہا تھا اہلِ تاریخ کو شریعت پر عبور حاصل ہونا چاہیے ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو ابن سبیل کسے کہتے ہیں مسافر مسافر کی بھی عجیب حالت ہے مسافر کی بھی عجیب بات ہے کہ راسخ شاہ صاحب جو ہیں اپنے وطن میں مالدار ہیں اپنے وطن میں کروڑ پتی ہیں مسافر کے طور پر سب دیکھ رہے ہیں کروڑ پتی کیا ہے راسخ شاہ صاحب وطن میں کروڑ پتی ہیں